بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پرانے اور نیانے والے ویورز اسلام علیکم پیارے دوستو پاکستان کے سابق وزریعظم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق قبطان عمران احمد خان نیازی کا خاندان جس کے پاس پاکستان کا پہلا خاندان ہونے کا اعزاز تھا عمران احمد خان نیازی پانچ اکتوبر انیس سو باون کو لاہور میں والد اکرام اللہ خان نیازی جو کہ ایک سیول انجینئر اور والدہ شکت خانم کے ہاں پیدا ہوئے پیارے دوستو عمران احمد خان نیازی چار بینوں کے ساتھ خاندان میں اکلوتے بیٹے کے طور پر پلے بڑے یہ خاندان نسلی طور پر پشتون ہے ابائی طور پر خان کا تعلق نیازی پشتون کی بیلے سے ہے جو طویل عرصے سے شمال مغربی پنجاب کے میاں والی میں آباد ہے عمران احمد خان نیازی کی والدہ کا تعلق برکی پشتون کی بیلے سے تھا جو جالندر پنجاب میں آباد تھے جو چند سدیاں قبل شمال مغربی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنوبی وزرستان سے ہجرت کر کے آئے تھے عمران احمد خان نیازی کے نینیالی خاندان نے کئی عظیم کرکٹرز پیدا کیے جن میں سب سے نمائی جعوید برکی اور ماجد خان ہیں پیارے دوستو عمران احمد خان نیازی نے ایچی سن کالج اور کتھرڈرال سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی کبلی کالج اکسفورڈ سے اپنے معاشیات کی انڈر گریجوئیٹ ڈگری سے قبل رائل گریمر سکول میں داخل ہوئے پیارے دوستو یونیورسٹی کے دوران عمران احمد خان نیازی اکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے عمران خان اور ان کی والدہ کا ہندانی پس منظر کرکٹ سے وابستہ ہے جس میں کامیاب حاکی پلیئر بھی شامل تھے جن کو برکی کہا جاتا تھا عمران خان کے خلاڑی کزنز میں جعوید برکی اور ماجد خان شامل تھے جنہوں نے پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی اور ان کے والد کے خاندان کی جانب سے عمران خان کے شاید علی خان جیسے کزنز تھے جو یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈریکٹر میں سے تھے عمران خان پاکستان کی جانب سے پیدا کیے گئے بہترین کرکٹر ہیں عمران خان آلہ پائے کے آر راونڈر اور سب سے بڑے فاسپالرز میں سے ہیں جو کہ دنیا کرکٹ نے دیکھے پیارے دوستو عمران احمد خان نیازی نے انیس سو کتر سے انیس سو بانمے کے درمیان پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی اور جب کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی جانب سے جیتا گیا وائد ورلڈ کپ جیتا تو اس وقت ٹیم کے گپتان عمران احمد خان نیازی تھے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد عمران احمد خان نیازی نے لاہور میں شوکت خانم کینسر اسپتال اور ریسرچ سنٹر کا آغاز کیا پھر انیس سو ستان میں میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی پارٹی کا آغاز کیا اس پارٹی کا بنیادی مقصد ازاد عدلیہ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو انصاف دلانا تھا پیارے دوستو یہ پارٹی اسلامی اقتدار رکھتی ہے اور عمران احمد خان نیازی کی اسلامی نظریہ سے متاثر ہے بطور ایک سیاستدان عمران احمد خان نیازی کی سوچ اور مقصد پاکستان کو ایک پر انصاف معاشرے میں تبدیل کرنا ہے جہاں انسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں اور ایسا کرنے کے لیے ان کا مقصد ایک آزاد عدلیہ ہے جو کہ جمہوریت کو مضبوط کرے انسانی حقوق کا تعافظ کرے اور قانون کی بالادستی قائم کرے اور ایسے میرٹ کی مثال قائم کرے جو معاشرے میں ہر ایک کے لیے برابری کی سطح پر مواقع پیدا کرے کام کرنے والے طبقے میں معاشرتی شہور پیدا ہو عمران احمد خان نیازی کے سیاسی آئیڈیل ڈاکٹر اور فلاسفر علامہ محمد اقبال ہیں عمران خان برطانیہ کے ڈیلی ٹیلی گراف سے اپنے سیاسی مقصد کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کو ایک فلائی ریاست دیکھنا چاہتا ہوں جس میں حقیقی جمہوریت، قانون کی بالا دستی اور آزاد عدلیہ ہو ہمیں مرکزی طاقت کو ختم کر کے نیچلی سطح پر لوگوں کو باہتیار بنانا ہے عمران احمد خان نیازی دوزار دو میں میاں والی سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے پیارے دوستو سولہ میری انیس سو پچانمے کو عمران خان نے پیرس میں جمائمہ گول سمیس سے ایک روایتی پاکستانی شادی کی تقریب کی صورت میں شادی کی 21 جون کو انگلینڈ کے ریچمنڈ ریجسٹری آفس میں ایک سول تقریب میں ان کی دوبارہ شادی ہوئی اس کے بعد سرے میں گول سمیت کے گار پر ایک استقبالیہ دیا گیا جس میں لندن کی اشرافشاہ نے شرکت کی اس شادی کو میڈیا نے صدی کی شادی کا نام دیا پیارے دوستو یہ شادی جسے عمران احمد خان نیازی نے مشکل قرار دیا تھا نو سال بعد دوزار چار میں ختم ہوئی اپنی شادی کے کچھ دیر بعد عمران اور جمائمہ لاہور کے زمان پارک میں اپنے ہنیمون سے سپین میں گول سمیت کے ایک فارم میں پہنچے اور بین الاقمامی اور مقامی رپورٹرز نے ان کا استقبال کیا یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ اپنے آخری نام کے طور پر خان استعمال کریں گی اپنی شادی کے معایدے کے طور پر عمران خان نے سال میں چار مینے انگلینڈ اور باقی لاہور میں گزارے پہرے دوستو اس شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے سلمان عیسیٰ خان جو کہ 18 نومبر 1996 کو پیدا ہوئے اور قاسم خان جو کہ 10 سپریل 1999 کو پیدا ہوئے شادی کے بعد جمائمہ خان نے شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال انڈریسائر سینٹر کے لیے خان کی سربرائی میں چلائی جانے والی فلائی سرگرمی میں بارچار کر حصہ لیا اور اپنے ابتدائی سیاسی دور کے آغاز میں اپنے شور کا ساتھ دیا اس دوران بہت سی افائیں گردش کر رہی تھی کہ جوڑے کی شادی بوران کا شکار ہے جمائمہ خان نے ان کی تردید کے لیے پاکستان کے اخبارات میں اشتہار دیا جس میں جمائمہ خان نے لکھا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ میں اس وقت لندن کے سکول آف اور انٹل اینڈ افریقین سٹیڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رہی ہوں لیکن یہ کہنا یقینی طور پر درست نہیں ہے کہ امران اور مجھے ہماری شادی شدہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے یہ عارض احلات ہیں پیارے دوستو 22 جون دوزہ چار کو یہ اعلان کیا گیا کہ جوڑے نے طلاق لے لی ہے جس سے نو سالہ رفاقت ختم ہو گئی ہے کیونکہ دونوں کی بہترین کوششوں کے باوجود جمائمہ کے لیے پاکستان میں زندگی گزارنا مشکل تھا اس کی ایک وجہ امران خان کے سیاسی مخالفین کی طرف سے جمائمہ خان کو تنگ کرنا تھا چنانچہ شادی خوش اسلوبی سے ختم ہوئی امران خان نے طلاق کی طرف لے جانے والے چھے ماہ اور اس کے بعد کے چھے ماہ کو اپنی زندگی کے مشکل ترین سال قرار دیا ہے طلاق کے بعد جمائمہ بیٹوں کے ساتھ واپس برطانیہ چلی گئی طلاق کے تحسینے کے مطابق امران خان کے بیٹے سکول کی چھوٹیوں کے دوران پاکستان میں ان سے ملنے جاتے ہیں پیارے دوستو جنوری 2015 میں امران خان نے مہینوں کی کیا سرائیوں کے بعد برطانوی پاکستانی صحافی اور ٹیلی وین انکر ریام خان سے شادی کر لی یہ شادی بننگالہ میں امران خان کی ریائشگاہ پر سادہ نکاح کی تقریب کے ذریعے ہوئی لیکن یہ شادی نو ماہ بعد اکتوبر 2015 میں طلاق پر ختم ہوئی ریام خان ایک نسلی پشتون ہے جو سواتی قبیلے کے لغمانی زیلی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے وہ حیبر پہتون ہوا کے ہزارہ علاقے منسیرہ سے تعلق رکھتی ہے وہ پشتے اور اردو کے علاوہ مقامی بولی ہن کو بھی بولتی ہے پیارے دوستو امران امن خان نیازی نے 18 فروری 2018 کو لاہور میں اپنی ریائشگاہ پر بشرا بی بی سے تیسری شادی کی جو چالیس کی دہائی میں تھی امران خان سے شادی سے پہلے وہ ان کی روانی مرشد تھی بشرا کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں جو ان کے پہلے شوہر خاور فرید سے ہیں امران خان ان کا سوتیلہ باپ ہے ان سب کے علاوہ امران خان پر یہ بھی الزام ہے کہ امران خان کا سلمان اور قاسم کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی ہے خان کی مبینہ دوست سیتا وائٹ نے خان کے خلاف قانونی کروائی کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ٹائرین جیڈ وائٹ ان کی بیٹی ہے تاہم امران خان نے ان الزامات کی تردید کی ہے کلیفورنیا کی عدالت کے فیصلے کے جواب میں امران خان نے کہا چونکہ میں کلیفورنیا یا انگلینڈ میں نہیں رہتا میرا رد عمل سیتا وائٹ کو پاکستان میں خوش حمدید کہنے کے لیے ہے جہاں میں رہتا ہوں اور میں میڈیا کے ذریعے غیر معمولی ٹرائل کرنے کے بجائے پاکستانی عدالت میں کہانی کا اپنا رخ پیش کرنے کو ترجیح دوں گا یقینی میں پاکستان میں ڈی آئین اے ٹیسک کے لیے تیار ہوں اور مجاز پاکستان عدالتوں کے فیصلے پر مکمل طور پر کھڑا ہوں پیارے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم